السلام علیکم ایوریون hope you all are fine تو آج کا ولوگ ہے جی ابایا کلیکشن کے بارے میں تو آج میں اپنی علماری کو سٹ کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ جو ابایا مطلب میرے پاس ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں بھی دکھا دوں اور جو ابایا میں نے اب نہیں use کرنے ان کو میں انشاءاللہ give away کر دیتی ہوں تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے کہا کیوں نہ ویڈیو بھی بنا لی جائے ساتھ ساتھ تو سب سے پہلے جی یہ ابایا ہے اور میں بتاتی چلوں کہ میرے پاس 5-6 ابایا ہے کیونکہ مجھے بہت شاک ہے ابایا کا میں ڈریس وغیرہ جو ہے وہ بائے نہیں کرتی جب بھی کوئی ایونٹ ایک سٹر ہوتا تھا میں اس کے لیے میں شک نیا ابایا لے لیتی ہوں کہ میں پہنتی ہی یوشلی آدھا ابایا ہوں تو یہ ہے جی ابایا نمبر ون اور یہ میں نے لیا تھا مونٹون سے اس کی پرائز ہے جی اگرس ہنڈرڈ ریال کا لیا تھا اور یہ میں نے اپنے ولوگ میں بھی شاید دکھایا تھا جو میں نے پہلے ابایا والا بنایا تھا تو یہ میں آپ کو ایک پرو ٹپ دیتی چلوں کہ یہ جو ابایا ہے مجھے یہ اس لیے اچھا لگا تھا بہت زیادہ کہ اس پر اس طرح سے ہینڈ ورک ہوا ہے یہ بڑا مطلب پیارا سے شائنی سا میٹیریل کیا کہتے ہیں بیٹس لگو ہیں اس کو اور اس کی جو آپ نے جب بھی اس طرح ہینڈ ورک ہوا ابایا لینا ہوں تو یہ چیز خیال کیجئے کہ جیسے اس کے نیچے اس طرح سے مطلب کورنگ لگی بھی ہے پروپر کلوت کی یہ والا بایا بہت بیسٹ رہتا ہے کیونکہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو اس کا کام ہوا وہ ہوتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے تو میں آگے آپ کے ساتھ اپنے ایک ابایا شیئر کروں گے جس پر اسی طرح کا ہینڈ ورک ہے بہت وہ بہت جلدی لائک اس کے ناکھ ٹوٹتے ہیں یہ ابایا بلو اور آف ویٹ کلر میں اور یہ اب تک میرا فیوریٹ ابایا ہے اور اس کے اگر میں آپ کو پرائز بتاؤں تو آپ حیران رہے جائیں گے سن کر یہ ابایا میں نے بائے کیا تھا آج سے تقریباً دو سال پہلے حرات سے اور یہ مجھے ملا تھا صرف ٹوئنٹی ریال کا اور یہ اب تک کا دی بیسٹ ابایا ہے جتنے میں نے ایٹی نائنٹی کے ابایا لیا ان سے تو یہ اب تک سب سے بہتر چال رہا تھا اس میں کوئی اس کے موٹیفز گئے رہے ہیں اس کے بیڈز وغیرہ نہیں گئے رہے ہیں اچھا جی تو یہ ہے جنیکسٹ ابایا اور یہ ابایا جو ہے یہ بھی بلو کلر میں ہی ہے اور یہ تو بڑا کومن ڈیزائن ہوا تھا اس میں تو بلاک کلر کافی ان ہوا تھا اور یہ ابایا بھی میں نے سوکل ببادی سے لیا تھا اچھا جی اور ایک یہ ابایا ہے یہ بھی میں ابھی ریسنٹلی یوز کر رہی ہوں مطلب پہن رہی ہوں اور اس پہ اس طرح سے ایموائیڈری ہوئی بھی ہے یہ میں نے بائے کیا تھا مونڈون سے ہی اور یہ بھی تھا اگر اس پونٹ ٹوئنٹی ریال کا یہ دیکھنے میں پرسنی میرا دی فیورٹ ابایا ہے لیکن اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا جاتی ہوں جو آپ اگر ابایا بایا کرنے جائیں تو آپ کے ہیلپ کر سکتی ہے کہ یہ کام بہت ہی خوبصورت ہوا ہے مطلب مجھے پرسنی یہ بہت پسند ہے لیکن اس کا ایک فلو ہے جو مجھے بعد میں سمجھائی تھی وہ یہ کہ اس کے اندر آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو کام ہوا ہے اس کے اوپر کوئی بھی کورنگ نہیں ہے تو یہ اگر کسی بھی چیز کے لئے ایون آپ نے جو ڈریس پینایا اس کے ساتھ بھی یہ اگر اڑے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے اس کے دھاگا جو ہے وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور یہاں پہ اس سبایا میں بھی یہ اتنا پرانا نہیں ہے مطلب میں نے اتنا عرصہ پہلے نہیں لیا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی جب یہ ٹوٹتا ہے دھاگا تو اس کی وجہ سے پوری لیئر جو ہے پھر موٹیوں کی ٹوٹ جاتی ہے اچھا جی ایک بایا یہ ہے اور یہ ابھی میں نے ریسنٹ ویڈیو میں بایا میں نے دکھایا بھی تھا یہ بھی میں نے مونٹون سے بایا کیا تھا اور یہ تھا 60 ریال کا اچھا جی نیکسٹ ہے جی یہ بایا یہ دبل ایر بایا ہے اور اس کے نیچے اس طرح سے وائٹ کلر کا جو ہے پہلے ایک انہر ہے اور ایک سائٹ سے یہ ایسے اوپن ہے اور اگنور کیجئے گا نیچے دوسرا بایا ہے جو ہینگو آوا ہے وہ میں آگے دکھاتی ہوں تو اس طرح سے یہ ایک سائٹ سے اوپن ہے اور ایک سائٹ سے جو ہے اس طرح کلوز ہے اور یہ اس کے اوورال لوک ہے یہ میں نے بایا کیا تھا بوادی مارکٹ سے سوکل بوادی سے اور یہ مجھے الموش ملا تھا اگیس 55 کا یا 60 ریال کا تھا یہ والا بایا اچھا یہ نیکسٹ یہ ابایا ہے یہ 3 لیئر ابایا ہے اس طرح سے اس کی فٹنگ جو ہے جب میں نے بایا کیا تھا تو مجھے دیکھنے میں تو یہ اچھا لگ رہا تھا بھر یہ نا مطلب پہن کے شک جو بہت زیادہ ہیلتی پرسن اس کو سوٹ نہیں کرتی یہ فٹنگ تو یہ جو بایا ہے یہ 3 لیئر تھا یہ میں نے کافی سستہ لیا تھا یہ میں نے لیا تھا 50 لیئر یہ 2 پیس جلوہ پہ یعنی اس کا ایک پیئر اس طرح سے مطلب پہنا جاتا ہے اوپر ٹاپ پہ اور ساتھ میں جو ہے یہ اس کی سکرٹ سٹائل ہوتا ہے تو آپ سکرٹ پہنتے ہیں پھر اس کے ساتھ یہ آپ کا سٹچ یعنی اس کا یہ فارم اس فارم میں ہوتا ہے آپ ایزی لی یعنی یہاں سے اس کو ٹائے کر سکتے ہیں اپنے ہیڈ کے بیک پہ یا چنگ کے نیچے تو یہ جی 2 پیس جلباب ہے اسے آئی گیس کچھ لگوں پہ شاید خیمر بھی کہتے ہیں تو یہ میں نے بہت ڈھونڈا تھا مجھے بہت شوق تھا یہ لینے کا تو مجھے سعودیہ میں مل نہیں رہا تھا یعنی جدہ میں مجھے اگر کسی کو پتا ہو تو پلیز مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کہاں سے ملتا ہے خیر میں نے یہ بائی کیا تھا الیکسپریس سے میں نے آرڈر کیا تھا الیکسپریس پہ اور وہاں سے یہ مجھے ایٹی کے سیونٹی ریال میں ملا تھا مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑا کوسلی بڑا تھا یہ بہت کل سمپل ہے اور اس کا سٹے کرنے والا نہیں ہے وہ سٹلپ کرتا ہے تو یہ میں نے وہاں سے بائی کیا تھا اگر کسی کو بھی پتا ہو تو مجھے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کہاں سے ملے گا اس طرح کا اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ